دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضی زہیب کی باتوں میں آ چکا ہے اسی لیے فیضی کمپنی کے منیجر سے مل کے ایک بہت بڑی رقم کمپنی کے کاؤنٹ میں سے نکلوا لیتا ہے فیضی وہ رقم زہیب کے اس دوست کو دے دیتا ہے اب ایک طرف تو فیضی کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا جبکہ دوسری طرف سفدر صاحب کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ فیضی نے منیجر سے مل کر کمپنی کے کاؤنٹ میں ہیرہ پھیری کی ہے اور وہ فیضی کو گھر سے نکال دیتا ہے جبکہ وہاں زہیب بھی رمشا کو کچھ بھی نہیں دے گا اور سارے پیسے خود لے کر بھاگ جائے گا جس کے بعد رمشا بھی فیضی کو مجبور کرے گی کہ مجھے طلاق دو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی پھر فیضی کو یہ احساس ہوگا کہ اصل میں اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اور نہ ہی رمشا اس سے محبت کرتی ہے انہوں نے یہ سب صرف پیسوں کی خاطر کیا تھا تو دوستو یہ سب بھی دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں